ہم اس دروازے پر آنا چاہتے ہیں جو نہیں آئے ہیں انہیں دعوت دینا چاہتے ہیں جو آ گئے ہیں انہیں تسلی دینا چاہتے ہیں یہی اس ممبر کی ذمہ داریاں ہیں ہم ڈھونڈنے نکلے کہ ہمیں کس کے پیچھے چلنا چاہیے تو ہم نے قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی آیات قرآنی پڑھنا شروع کی تو ایک آیت ہماری ہم نے زیارت کی اس آیت کی آیت ہمیں نظر آئی ارشاد ہوا اے صاحبان ایمان تقوی پر ودگار اختیار کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو تو رسی ہے کوئی جسے تھامیں گے تو ہم اللہ تک پہنچیں گے کوئی رسی ہے اللہ نے رسی بتائی ہے کوئی رسی ہے ہم سرکار کی خدمت میں گئے یا رسول اللہ اللہ کی رسی کیا ہے تو حضرت نے ایک جواب دیا مولا علی سے پوچھا یا علی اللہ کی رسی کیا ہے تو علی نے ایک اور جواب دیا یہ جوابوں کا مختلف ہونا اختلاف نہیں ہے وہ ست علمی ہے مولا علی سے پوچھا یا علی اللہ کی رسی کیا ہے فرمایا قرآن مولا نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کی رسی کیا ہے فرمایا علی رسی کم سے کم دو دوروں کے بٹنے کو کہا جاتا ہے آپ علی اور قرآن کو ملائیں گے تو اللہ کی رسی ملائیں گے اب ہم اللہ کی رسی اللہ نے کہا مجھ تک پہنچیں حبل اللہ اللہ تک پہنچنے کی رسی تو ہم رسی تک پہنچیں یا اللہ اور واضح کہے اور واضح کہہ دے کہ تجھ تک پہنچنے کا ذریعہ رستہ کیا ہے ارشاد بوا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے صاحبان ایمان تقوا پر ودگار افتیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو یہ بات روشن ہو گئی کہ وجعلو نہیں ہے بنانا نہیں ہے وابتغو ہے تلاش کرنا ہے ایک چیز پہلے سے موجود ہے ڈھونڈنا ہمارا کام ہے بنانا ہمارا کام نہیں ہے اچھا وسیلہ کون ہو سکتا ہے جو دو طرفوں سے جڑا ہوا ہو وہ وسیلہ ہی نہیں ہو سکتا جو ایک طرف سے جڑا ہوا ہو وسیلت وہ ہے جو یہاں سے بھی جڑا ہو اور وہاں سے بھی جڑا ہو تاکہ ہم وہاں تک جا سکیں یا وہاں والے یہاں تک آ سکیں ایک طرف سے تعلق کو وسیلہ نہیں کہا جاتا دو طرفوں سے تعلق کو وسیلہ کہا جاتا ہے تو اب ہمیں ایسا بندہ ایسا وجود ایسا گھرانہ ڈھونڈنا ہے جس کا تعلق یہاں سے بھی ہو اور وہاں سے بھی ہو اور یہاں سے تعلق کو بشریت کہا جائے اور وہاں سے تعلق کو نورانیت کہا جائے وہ یہاں والے مسائل وہاں لے جانے کے قابل ہوں اور وہاں کے احکامات یہاں لانے کی صلاحیت رکھیں تب تو وہ وسیلہ کہلائیں گے اور ہمیں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ہے یا اللہ اور واضح کہہ دے ہم نے پھر قرآن پڑھنا شروع کیا تو ہمیں ایک آیت نظر آئی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا صادقین اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤں تب ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ سچے کون ہے اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ متقی ہونے کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جاؤں سچا ہے کون سچا تو وہی کہلائے گا نا جو مباہلے میں جھوٹوں پر لانت کرنے کیا ہے سچوں کے ساتھ ہونے کا اللہ حکم دے رہا ہے اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤں اب عزیزان اگرامی سچے بھی ایسے جو جھوٹوں پر لانت کر سکیں ورنہ سچے تو بہت تھے اب عزیزان سے زیادہ سچا تو زمین آسمان نے نہیں دیکھا تھا سچا تو اب عزیزان بہت بڑا سچا تھا رضی اللہ تعالی عنہ مگر جھوٹوں پر لانت کرنے کیلئے تو وہی نکلے جن کی زندگیوں میں ایک بال برابر بھی قذب کا گزرنا رہا تھا اور دیکھیں احتمام کتنا ہو رہا ہے انتظام کتنا ہو رہا ہے انہیں پروردگار عالم نے سچا قرار دیا ہے اور جھوٹوں پر لانت کرنے کے قابل قرار دیا ہے اب آیت کا ترجمہ سن لیجئے فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَادِ مَا جَعَكَ مِنَ الْعِلْمِ جو علم آ جانے کے بعد کٹھ حجتی کرے بحث مباحثہ کرے زدیت کرے تسلیم نہ کرے بات نہ مانے دلیل نہ مانے فَقُلْ تو میرے حبیب ان سے کہہ دو تَعَلُوْ نَدْعَابْنَا عَنَا وَأَبْنَاكُمْ بلاتے ہیں ہم اور تم اپنے بیٹوں کو وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ ہم اور تم اپنی بیٹیوں کو فَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ہم اور تم اپنے جیسوں کو ترجمہ صحیح کیجئے نا انفسانہ کے نیچے انفسانہ لکھ دینا کونسا ترجمہ ہے ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں ترجمہ کریں نفسوں کا نفس تو عربی کا لفظ ہے اردو میں کیا ہے ہم اپنے جیسوں کو بلاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو بلاؤ بڑی خواہش ہے کچھ لوگوں کی کہ خود کو نبی جیسا بولیں مگر عزیز آنے گرامی نبی نے صرف علی کو اپنے جیسا بولا ہے علی صرف مولا علی ہیں جو نبی جیسے ہیں کوئی نبی جیسا نہیں ہے ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے جیسوں کو تم مانبتہل پھر ہم مبائلہ کریں گے وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذَبِينَ اور پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں لعنت اللہ کی ہے بھیجیں گے یہ عجیب انداز ہے رحمت اللہ کی ہوتی ہے آتی ان کے ذریعے رزق اللہ کا ہوتا ہے آتا ان کے ذریعے تھکر نہیں سنے مجھے لعنت اللہ کی ہوتی ہے آتی ان کے ذریعے ان کے ذریعے سے پہنچے گی درود و سلام ترقی عظمت اللہ کی طرف سے مگر آئی گی ان کے ذریعے تو اب یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ سے کچھ چیزیں چاہیے ہو اور ان سے دوستی نہ ہو تقاضہ ہے اللہ سے طلب کا تقاضہ ہے کہ اس دروازے سے اپنی سچائی کو ثابت کیا جائے اس دروازے سے اپنی وابستگی کو گہرہ کیا جائے دکت چاؤں گا آیت کا پھر ترجمہ سنیے تفسیری نگاہ سے جو علم آجانے کے بعد بحث و مباحثہ کریں میں اپنے ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ یا تو دلیل مان لو یا دلیل دو دلیل کے آگے زد کرنے والا قرآن کو پسند نہیں ہے علم آجانے کے بعد بحث و مباحثہ کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے ہاتو برحانکم انکنتم صادقین سچے ہو تو دلیل لاؤ